بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دیے گئے ہیں تو نائنٹ سے لے کے بلکہ فائیو ایٹ نائنٹ ٹینٹ اور الیونٹ ٹویلوٹ یہ تمام سٹوڈنٹس توجہ کیجئے سب سے پہلا پوائنٹ میں مختصرن پڑتا جاؤں گا تاکہ پوائنٹس آپ کو کلیر ہو جائیں نمبر ون طولبہ طولبہ جب امتحانی سنٹر پر پیپر دینے کیلئے جائیں تو اپنے آپ کو چیک کر لیں ان کے پاس کسی قسم کا قابل اعتراض مواد نہ ہو عام طور پر سٹوڈنٹس جب کاغذ لے کے جاتے ہیں یا چھپا کے جاتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ تھا نہیں کسی نے ویسے ہی ڈال دیا ہوگا تو اس چیز سے اپنے آپ کو مبرہ رکھیں نمبر ٹو رون بر سلپ پر درج امتحانی سنٹر اور گروپ کے مطابق اپنے امتحانی سنٹر پر پیپرز دینے کیلئے جائیں ٹھیک ہے اتیاد کیجئے کسی اور اپنے سنٹر میں نہیں گس جانا اپنے ہی سنٹر پر اپنے پیپر دینے کیلئے جانا ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے جیسے ہی آپ کو رون بر سلپ مل جاتی ہے تو پیپر سے چار پانچ دن یا ایک ہفتہ پہلے جا کے اپنے سنٹر دھونڈ لیں اس کو کنفرم کر لیں پیپر کے دن سنٹر جا کے ڈھونڈنا اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے نمبر تین طلبات طلبات کمرہ امتحان میں اپنی مختص کردہ سیٹ پر بیٹھیں گے اور جہاں بیٹھے ہوں وہاں پہ ارد گرد جہیزہ لے لیں کہ آپ کے پاس کہیں کوئی کاغذ نہ پڑا ہو جو کہ آپ کے لئے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے عام طور پر کچھ سٹوڈنٹس گھر سے کاغذ لے کے جاتے ہیں تو وہ نقل جب کر رہے ہوتے ہیں جب وہ پکڑے جاتے ہیں یا انہیں دور سے سپرڈنٹ یا جو سپروائزر وہ دیکھ لیتا ہے تو وہ کاغذ کو دور پھینک دیتے ہیں جس سٹوڈنٹ کے پاس کاغذ بڑا ہوتا ہے تو وہ بیچارہ ایسے ہی پکڑا جاتا ہے تو کوشش کریں اپنے عدد نظر رکھیں کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی کاغذ تو نہیں پھینک دیا جو کہ آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے نمبر چار دورانہ امتحان سنٹر سپریڈنٹ کی ہدایت پر عمل کریں امتحان سے متعلق بورٹ کی قوانین پر سختی سے عمل درامت کریں دورانہ امتحان اپنی جوابی کاغذ پر کوئی بھی ایسا نشان نہ لگائیں جس سے آپ کے کاغذ کی شناخت ہو سکے جی ہاں اس کے بعد کسی بھی قسم کے قابل اعتراض مواد یا کتاب یا نوٹ بک وغیرہ کی مدد سے پیپر حل نہ کریں دورانہ امتحان کسی بھی امیدوار کو پیپر حل نہ کروائیں اور نہ خود کسی کی مدد سے حل کریں اپنی جوابی کاغی کسی دوسرے امیدوار کو نہ دکھائیں جس کی مدد سے پیپر حل کر سکیں اور نہ خود کسی دوسرے امیدوار کی جوابی کاغی سے دیکھ کر لکھیں مطلب یہ ہے کہ دوستی مت نبھائیے گا آپ نے صرف اپنا مستقبل دیکھ کے اپنے پیپر کو اٹین کرنا ہے نمبر نو دورانہ امتحان اپنی جوابی کاغی پر ایگزامینر کو کسی قسم کی درخواست نہ کریں نمبر دس دورانہ امتحان امتحانی سنٹر میں کسی قسم کی بدنظمی اور امیدواران کو واک آؤٹ یا اعتجاد وغیرہ پر نہ اکسائیں یاد رہے یہ بہت تگڑا اصول ہے اگر آپ فرض کریں اگر آپ کو اعتجاد کر کے یا غصہ کر کے پیپر دے کے چلے جاتے ہیں تو آپ کا وہ پیپر فیل بھی کر دیا جائے گا اور آپ کو دوبارہ پیپر دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی یاد رکھیے نمبر 11 دورانہ امتحان امتحانی سنٹر سے جوابی کاغی یا جوابی کاغی کے کچھ اوراک پھاڑ کر ہرگز کمرہ امتحان سے باہر نہ لے جائیں دورانہ امتحان اپنی جوابی کاغی پر غیر مطالقہ تحریر یا غالم گلوچ وغیرہ ہرگز تحریر نہ کریں ایسی صورتحال سامنے آتی ہے تو وہ لڑکے فیل کر دی جاتے ہیں دورانہ امتحان امتحانی سنٹر میں یا اس کے ادگر کسی بھی قسم کا آتش گیر مواد یا ہتھیار وغیرہ نہ لے جائیں کچھ لوگ ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ جس چیز کو جس پرابلم کو فیس کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے امتحانی سنٹر میں کسی بھی قسم کی بتتمیزی نہ کریں یعنی کہ امتحانی عملے یا بورڈ ملازم وغیرہ کو کسی بھی قسم کی دھمکی نہ دیں گالیاں نہ دیں اور حملہ وغیرہ نہ کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کبھی آپ کو ڈانٹ بھی دیتا ہے سپروائزر تو آپ کو پیار سے محبت سے سوری کر دینا ہے اگر غلطی ان کی ہو تب بھی آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا نمبر ففٹین کمرہ امتحان میں کسی قسم کا موبائل یا الیکٹرانک یہ تو آپ جانتے ہیں نمبر سکسٹین کسی دوسرے امیدوار کی جگہ بیٹھ کر امتحان ہرگز نہ دیں ایسا بھی ہوتا ہے کچھ سٹوڈنٹس جان بجھ کر غلطی سے کسی اور کی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں حالکہ رول نمبر لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ ایسا جب کرتے ہیں تو ان کے خلاف کیس بن سکتا ہے سیونٹین امتحانات کے نتائج شائع ہونے پر اکثر سالبات سالبات جوابی کاپیوں کے ری چیکنگ کے لیے درخواست جمع کرواتے ہیں اور وہ دوران ری چیکنگ جوابی کاپیوں پر اگزامینرز کی طرف سے دیئے گئے نمبروں میں ہرگز اضافہ یا رد و بدل یا ٹیمپرنگ نہ کریں یاد رہے ری چیکنگ دوران آپ کا پیپر آپ کو دے دیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے تو اس دوران اگر آپ نے گڑ بڑ کی پیپر کے ساتھ تو یاد رکھی آپ کے دگری کے ساتھ گڑ بڑ ہو جائے گی اور ان تمام ہدایات یا قوانین کے خلاف ورزی کرنے پر مروجہ قوانین کے تحت یو ایم سی یعنی کے انفیر مینز کیسز ریجسٹرڈ کیے جائیں گے آپ سے قوی امید یعنی آپ سے پر امید ہے کہ اپنے ادارے کے طلباء و طلبات کو درج بالا ناجائز یہ جو نوٹس ہے یہ پرنسپلز کو ادارے کے جو ہیڈ ماسٹرز ہیں یا ہیڈ میسٹرز ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ ہدایات اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھ کے سنا دیں تو میں نے آپ کو یہاں پہ پڑھ کے سنا دی ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یار اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں تاکہ جو سٹوڈنٹس کچھ زیادہ ہی سوچ کر بیٹھے ہیں تو ان تک یہ وارننگ یہ ہدایات پہنچ جائیں اپنا خیال رکھئے گا تو یہ ملتان بورڈین کے پنجاب بورڈز کی طرف سے ہے یاد رہے رولز ہر جگہ برابر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی بورڈز ہیں ان کے رولز سب کے یہی ہیں اگر آپ کو اچھے مارکس لینے ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی تیکیو سو ویری مچ فور واشنگ اللہ حافظ